اللہ نے سارے نبیوں میں سب سے عالی، سب سے افضل، سب سے بردر، سب سے خوبصورت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسدی کو پیدا فرمایا اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے نبی کا اعلان فرمایا کہ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمعہ اب میں تم ساری دنیا کا رسول بن کے آیا آپ کا ظاہر بھی اتنوں خوبصورت اور آپ کی زندگی بھی خوبصورت میں آپ کو اللہ کے نبی کا حلیہ بتاتا آپ تشریف لے جا رہے ہیں مکہ چھوڑ کے مدینہ راستے میں بھوک لگی رابغ ایک خیمہ دیکھا وہاں ایک پوڑی عورت بٹھی آپ نے ان سے کہا مان جی کچھ کھانے کو ملے گا پیسے دیں گے اس نے کہا بیٹا بارش نہیں ہوئی کچھ بھی نہیں ہے کہت ہے کھانے کو بھی نہیں ہے پینے کو بھی نہیں ہے تو ایک بکری کھڑی تھی بلکل کمزور اس کے جسم پر صرف کھال تھی آپ نے کہا اس بکری کا دودھ نکال لوں وہ کہنے لے گی دیکھ تو رہے ہو اس کے جسم پر تو سوائے کھال کر رہے کچھ نہیں کہاں سے نکالو گے کہاں مجھے اجازت دو اب چونکہ ایک عجیب سا واقعہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسی بکری سے دودھ نکالنے کی بات ہو رہی ہے جو چل بھی نہیں سکتی تو بڑھی آپ کو اسے غور سے دیکھنے لگی کہ یہ کونہ ہے یہ کونہ ہے جو اس مریوی بکری سے دودھ نکالنا چاہتے تو آپ غور سے دیکھ رہی ہے تو آپ آنکھوں میں سماغ کیا پھر اس نے اس کو بیان کیا آپ نے اس بکری کے تھنوں کو پکڑا تو لٹک کے نیچے آگئے دودھ سے بھر گئے تو آپ نے بڑے برطن میں دودھ نکالا اپنے تینوں ساتھیوں کو پھلایا خود بھی پیا پھر دوبارہ دودھ نکال کے برطن پورا بھر کے اس بڑھیا کو دے دیا اور آپ چلیں گے شام کو اس کا خمد آیا ابو معبد انہیں کہا ام معبد یہ دودھ کہاں سے کہ اس بکری کا پاغل ہے پھر تو چلنے سکتی ہے اس کا دودھ کہاں سے آگیا کہ ایک نوجوان آیا تھا اس کے ہاتھوں میں کوئی تاثیر تھی جادو تھا جس سے یہ دودھ نکلے وہ کہیں لے گا انہیں عطیلی بتاؤ وہ کیسا تھا شاید آپ نے کبھی سنونا اپنے نبی کا میں بتانا چاہتا ہمارے نبی کیسے تھے کہ رأیت رجلاً طاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجل ولم تجربه سعل وصیم قصیم في عینیه دعج في اشفاره وطف في صوته سحل في لحیته كثافر في عنقه ستع اکحال احور ازج اقرم ان سمت فعليه الوقار وان تکلم فسماه وعلاه البها اجمله وابهاه من بعید واحسنه واحلاه من قریب كأن منطقه خرزات نذب یتحدرن فصلن لا حضر ولا نظر سبحانه لم تقتحم عین من قسر ولا تشنه من طول ربعت انظر الثلاث غصن بين غصنین جب اممہ الفاظ بول گئی آج تک عالم تھک گئے ترجمہ کرتے ہوئے کہنے لگی میں تمہیں کیا بتاؤں میں نے ایک شخص دیکھا مجھے لگا جیسے جو دوی کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آگیا ظاہر الوضاء ابلج الوش چمکتا چہرہ میں پورا آپ کو سنے ایک اور حدیث بھی ساتھ جمع کر لیتا ہوں عظیم الہامہ خوبصورت سر بڑھا شدید و سواد شاہ سحقہ لبان عظیم الہامہ سر خوبصورت گلائی میں واسشال جبین کھلا ماتھا اظہر اللون کلیوں جیسا خوبصورت رنگ چمکتا ہوا پھول میں چمک تھوڑی ہو جاتی کلی میں زیادہ ہوتی کلیوں جیسا رنگ چمکتا ہوا ازجل حواجب یہ بڑے خوبصورت گول وہ آج کل کیسے یہ پر پینسلیں لگا 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 کے بیچاریاں یہاں تک لے جاتی ہیں وہ پھر پینسل کا رنگ اتر جاتا ہے پھر اندر سے وہ عجیب و غریب نظر آنے لگتا ہے تو میرے نبی کی اللہ نے ایسے خود بنا دی ایسے پورے چلتی ہو یہاں تاکاتی تھی میں نے غیر قرن یہاں بال نہیں تھے یہاں یہ جگہ خالی تھی جن کے ہوتے ہوں بچارین یہاں سے نکال 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 ہائے ہائے بھی کرتے ہوں نکالتے بھی ہیں من غیر قرن یہاں بال نہیں تھے بینوما ارقن یدرہ الغدب یہاں ایک وین تھی وین جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ غصے کو برداشت کرتے تھے نکالتے نہیں تھے برداشت کرتے تھے تو وہ یہاں ایسے 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 حرکت کرنا شروع کر دیتی تھی تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے نبی غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں فی عینی ہداعج آنکھ بڑی خوبصورت موٹی سعہ اشکل لمبی اہدب یہ 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 بال بڑے لمبے اکحل بغیر سرمہ کے سرمہ لگو انجل ابرج اہدب احوض ادعج اکحل یہ سب نام میرے نبی کی آنکھوں کے ہیں کہ اللہ نے ایسی خوبصورت آنکھ کائنات میں اور کسی کو نہیں تھی حسین آنکھ تھی اس میں باریک سرخ دھاریاں تھی سیاہی سیاہ تھی سفیدی سفید تھی جب آپ آنکھ اٹھا کے کسی کو دیکھتے تھے کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا سب ایسے ہو جاتے تھے اس لئے میرے نبی یوں نہیں دیکھتے تھے لوگ آپ ایسے دیکھتے تھے ایسے جب کبھی آنکھ اٹھتی تھی پھر سب آپ کے سامنے یوں ہو جاتے تھے کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا فی اشفاری ہی وطف خوبصورت خوبصورت بال اخنل عرنین ناک تھوڑا سا یہاں سے اٹھا ہوا یہاں سے بارویک لہو نورن یالوہ یہاں نور نظر آتا تھا اسے چمکتا ہوا چمکتا ہوا غلیع الفم ہونٹ بڑے خوبصورت کھلے ہوئے کھلے ہوئے اور چوڑے موں کے ساتھ اشنا براقہ ثنایا مفلج الاسنان دانت ایسے گدائی میں خوبصورت چمکتے ہوئے جب کبیہ مسکر آتے آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آیا کرتا تھا ایسے حسین دانت تھے ہمارے نبی کے کہ دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آتا تھا یہ چار دانتوں میں تھوڑا فاصلہ تھا باریک سا فاصلہ تھا اس میں سے ایسے روشنیاں نکلتی تھی آپ کے مسکراہت کے دوران سہل الخدین یہ گال آپ کے نہ ایسے نیچے کہ کمزور ہوں نہ ایسے ابرے ہوئے نہ ایسے ابرے ہوئے کہ برے نظر آئیں کث اللہیا دہڑی بڑی خوبصورت کھنی نیم گھنگریہ لے اور دہڑی میں سر میں چودہ سفید بال تھے اور ایک روایت میں بیس سفید بال تھے اور آپ کی یہ گردن مبارک سراہی کی طرح لمبی اور خوبصورت گولائی میں جیسے کسی نے گھڑ کے آپ کی گردن کو بنایا ہوا ہو اور آواز میں جادو فی سو تی ہی سہل آواز میں جادو آواز میں کشش آواز میں گرفت دفیل بن عامر ایک بڑے عرب سردار ہیں وہ مکہ میں آئے لوگوں نے کہا ایک جادوگر ہے جس کو سناتا ہے اس کا ہو جاتا ہے تم اس کے نہ سننا انہیں ڈر کے اپنے کان میں روی ڈال لی کہ میں سنتے ہی نہیں تواف کر رہے تھے آپ پہ نظر پڑھی آپ نماز پڑھ رہے تھے ایک طرف کھڑے ہو کر تو نظر پڑھی تو کھچ گیا دل تو کہنے کے من ہوا یہ کون ہے تو مکہ والے ان کو ہوا ہوا یہ وہی جادوگر ہے وہی جادوگر ہے تو 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 فیل کہنے کے میری جی میں آیا تو اتنا بڑا سمجھدار آدمی ہے یہ اتنا خوبصورت انسان میرے خیال میں جادوگر نہیں ہو سکتا میں اس کی سنتا ہوں اگر اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا غلط ہوگی چھوڑ دوں گا تو تواب پورا کر کے آپ کا پاس آکے بیٹھ گئے آپ نے سلام پھیرا تو فیل کہنے لگا ما تقولو یا محمد کیا کہتے ہو محمد کچھ سنو تو آپ نے چند جملے بولے ان الحمدللہ احمدو واستعینو و اومنو بہی و اتوکل علیہ من يہدہ اللہ فلا مضللہ و من يضللہ فلا ها دیلہ تو وہ تڑو گئے میرے آپ کے لئے کوئی کشش نہیں ان کلمات میں میں ترجمہ بھی کر دوں تو کوئی کشش نہیں لیکن وہ عرب سمجھنے والے وہ کہنے لے گا اعد فقد بلغنقا موس البحر لے ذرا دوبارہ سنانا تیرے ایک جملے نے ساتوں سمندر کا پانی پی لیا ہے تو آپ نے دوبارہ سنایا ان الحمدللہ احمدو واستعینو و اومنو بہی و اتوکلو علیہ من يہدہ اللہ فلا مضللہ و من يضلل فلا ها دیلہ تو وہ کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دے مجھے کلمہ پڑھا دے آواز میں ایک کشش تھی جو سنتا تھا وہ کھچ جاتا تھا خوبصورت آواز و عیدہ ما بین المن کے بین چوڑی چھاتی کھلی چھاتی عریض و صدر چوڑا سینہ سوا البتن و صدر سینہ اور پیڑ برابر میں معذر سے کہتا ہوں کتنے خواتین بھی مرد بھی آپ سجے پاسے پیڑ خبے پاسے آپ خبے پاس پیڑ خبے پاسے آپ سجے پاسے دیکھتے ہیں وہ ادھر ہوں تو پیٹ ادھر ہو جاتا ہے ادھر ہوں تو پیٹ ادھر ہو جاتا ہے جو ہستے میں پیٹ ہے ہے کرتا ہے زبان سے نہیں وہ پیٹ سے ہستے گھڑ 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 میرے اللہ کو انتہائی نا پسند ہے موٹا چاہے عورتوں چاہے مردوں وہ مولوی موٹا تو سب سے برا لگتا ہے بھائی احتیاط سے کہا ہو اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لئے نہیں پیدا کیا ہے اللہ نے کسی کام کے لئے پیدا کیا ہے تو کھانے پینے کا وقت اللہ نے آگے رکھ دیا ہے خوب ڈٹ کے کھا لینا حلال بھی کھاؤ احتیاط سے بھی کھاؤ کلو وشربو ولا تصرفو اور اللہ تعالیٰ نے کھانے کا والتین والزیتون وطور سینین وحد الولد الامین اللہ نے عالی ترین غزا کی قسم اٹھائی اور اس میں ذائقہ نہیں دیکھا نہ انجیر کا ذائقہ ہوتا ہے اتنا اچھا اور زیتون تو ویسی کڑو ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ سموسے پکوڑے کی قسم بھی کہا سکتا تھا مجھے سموسے کی قسم مجھے پکوڑے کی قسم تو اللہ نے ہمیں کھانے کا سلیخہ بتایا طریقہ بتایا کہ اپنے یہ بوفے نہ کرو بوفے پچاس چیزیں پلیٹ میں ڈال لی ہیں اور پر لگے ہیں جانوروں کی طرح کھاتے ہی جا رہے ہیں کھاتے ہی جا رہے ہیں کھاتے ہی جا رہے ہیں میرے نبیز ایک وقت میں ایک سالن کھاتے تھے ایک دو کبھی نہیں کھائی ایک زندگی بار میرے نبی نے باسی کھانا نہیں کھایا صبح کا پکا شام نہیں کھایا شام کا پکا صبح نہیں کھایا صرف ایک دفعہ صرف ایک دفعہ حج کے موقع پر امہانی حضرت علی کی بہن مکہ میں ان کے گھر باسی روٹی کے دو چار لکمیں لیے ورنہ صبح کا پکا ہوا شام نہیں کھاتے تھے یا تازہ یا فاقہ یا تازہ یا فاقہ تمہاری طرح نہیں آٹھ دن کا پکا کے فرید بین ٹھوک دی تو ان کٹی رکھو دیکھا دی رکھ یہ کیا یہ بھی کچھ زندگی آٹھ دن کا پکا کے کٹھائی ٹھوک دی اندر اب نکال نکال کے بیگم اپنے ٹائم پہ گرم کر کے کھا رہے میاں صاحب اپنے ٹائم پہ گرم کر کے کھا رہے ہیں اب پہ ہی بردن میں انگلینڈ گیا تو میرے بڑے اچھے دوست ہیں وہ کہنے کے مولنا میں نئی گاڑی لائیں وہ آپ کو سمیں بٹھانا ہے اچھا کتنے کی کہنے کا ڈھائی لاک پونڈ کی ہے ڈھائی لاک پونڈ کی میں نے کہا اس کا ڈرائیور کون ہے کہا جی ڈرائیور تم خود ہی ہوتے ہیں میں نے کہا پھر ہماری سوزوکی اچھی ہے جس پر ڈرائیور رکھ ہوتا ہے صاف بھی کرتا ہے بٹھاتا بھی ہے تم اچھے ڈھائی لاک پونڈ کی گاڑی لی ہے اگر ٹائر بھی خود دھو رہے ہو اور اس کے میٹ بھی خود صاف کر رہے ہو نکال کے ابھی بیگم نے برطن بھی تم سے صاف کروانے ہیں وہ الگ سے کام ہے میرے نبی سوا البت نے وصدر میرے نبی کسینہ اور بیٹ برابر تھا سب تلقص بلکل ایسے سیدھا کھتا ہے بلکل اور کبھی زندگی پر بیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا صبح کھایا شام نہیں کھایا شام کھایا صبح نہیں کھایا جان موجھ کے اور جب کھایا تو چند لکمیں دقیق المصروہ یہاں والوں کا تار تھا جو ناف پہ آکے ختم ہوتا تھا باقی سارا جسم انور المتجرد چمکتا ہوا جسم تھا چمکتا ہوا راہ بر راہا یہ اتھیلی کو شادا شسن القفین والقدمین یہ جگہ یہ جگہ اور پاؤں کی یہ جگہ اس پر گوشت خوبصورت مسیح القدمین اس طرح کا تھا کہ یہ رگیں نظر نہیں آتی تھی رگیں نظر نہیں آتی تھی اور جو حساب کا کپڑوں سے باہر نظر آتا وہ نور نور چمکتا چمکتا نظر آتا تھا اور ازا سالا زالا قلعا آپ پورا قدم ایسا نہیں چلتے تھے اور یقارب الخطہ قدم چھوٹا چال میں تیزی ایسے لمبے قدم نہیں اٹھاتے تھے چھوٹا قدم لیکن اس میں تیزی بہت یمشی تکفیاں ذرا کندے چکا کے چلتے تھے اکڑ کے زندگی بار نہیں چلے ہمیشہ یوں چلتے تھے تھوڑی گردن بھی چک ہوئے تھوڑی گندے بھی چک ہوئے اور آجزی اور ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے جس کو بھی ملتے تھے سلام میں پہل ہوتی تھی اور اتنے عالی اخلاق تھے کبھی کسی کو یوں کر کے نہیں بولایا ہمیشہ یوں کر کے اشارہ کر کے پورے ہاتھ کا اشارہ کر کے بولایا اور جب کبھی آپ کو دائیں بائیں سے کوئی بولاتا یا رسول اللہ تو اب یوں نہیں کرتے تھے میں یوں کھڑا ہوں مجھے فوضان کہتا ہے مولانا صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا جی فرمائیے کیا کہنا ہے کوئی ادھر سے ہوگا تو میں کہوں گا ہاں جی بولو کیا کہنا ہے پر اپنے نبی کے اخلاق دیکھو یہاں سے کسی نے آپ کو بولا یا رسول اللہ تو اب یوں نہیں کرتے تھے آپ یوں کرتے تھے جی فرمائیے پورا اس کو سینہ دیتے تھے کوئی ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ تو اب یوں نہیں کرتے تھے اب پورا ایسے مڑتے تھے پھر کہتے تھے جی فرمائیے پورا سینہ دیتے تھے اس کو اور پھر کوئی کہتا آپ سے بات کرنے تو اب یوں ہو جاتے تھے آپ سے بات کرنے اب یوں ہو جاتے تھے جب تک وہ بات ختم نہیں کرتا تو اب اس کی سنتے رہتے تھے اور جب کسی سے کسی کی بات سنتے تھے تو بالکل اس کو چہرہ دیتے تھے یہ موبائل نے ہمارے اخلاق پر بات کرتا بچہ ماں سے بات کرتا وہ بیٹھی موبائل دے ہاں بولو کیا کہتے ہو سن رہی ہوں بولو بولو سن رہی ہوں آنکھیں ادھر ہوتی ہیں اور کان ادھر ہوتے ہیں یہ جس سے بھی آپ ایسا کرو گے آپ نے اس کے دل کو تباہ کر کے رکھ دی توجہ فرمائیے ہمارے اردو میں کہتے ہیں توجہ تا ہٹا دو تو نکلتا ہے وجہ چہرہ اپنا بوتھا شریف میری طرف کرو مجھے عزت دو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو آپ کو ایک صحیح اچھا واقعہ سنو مر فیصل آباد میں ایک خاتون سکول ٹیشر تھی تو وہ پیپر چیک کر رہی تھی تو رونے لگی مارکنگ کرتے ہو تو ان کے حزبن نے پوچھا کیوں روئی ہو تو اس نے ایک پیپر نکال کے دے دیا کہ اس کو پڑھو تو اس میں ایک سوال تھا کہ بچوں سے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں تو بچے نے لکھا تھا میں سمارٹ فون بننا چاہتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ میری ماں اور میرے جو فادر ہیں وہ مجھے اتنا توجہ نہیں دیتے جتنا اپنے فون کو توجہ دیتے ہیں میں ان سے بات بھی کروں تو وہ اپنے فون میں لگے ہوتے ہیں اور اسی میں لگے لگے مجھ سے بات کرتا ہے مجھے میرا جی چاہتا ہے میں بھی سمارٹ فون ہوتا تو ان کے خامن نے پوچھا تو کیوں روئی ہو کہ یہ تیرے میرے بیٹے نے لکھا ہے اوپر تو رول نمبر تھا نا ان کو تو پتا تھا کس کا رول نمبر ہے باپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ تیرے میرے بیٹے نے لکھا ہے کہ میں سمارٹ فون بننا چاہتا ہوں تو یہ ضرورت کی چیز ہے لیکن اب آپ تو اپنا کلچر بھول گئے مراسی بڑی ہے کالیشان قوم ہوتی ہے ہمارے پنجاب میں تو وہ ہماری پنجابی کی مثال ہے میرا سیاں دا پتر جمعہ انہوں نے چوم چوم کے مار چڑھے تو یہ سمارٹ فون نے تمہیں ٹائلٹ میں بھی فارغ نہیں رکھا ٹائلٹ میں بھی سودے کر رہے ہوتے ہیں میرے ٹھوپے تو ہر چیز کی ایک ترتیب ہے میرے نبی جب کسی کی سنتے تھے تو پوری طرح متوجہ ہوتے تھے چھوٹے کو بھی عزت دیتے تھے بڑے کو بھی عزت دیتے تھے تو میرے اور اللہ کے درمیان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی یہ واسطہ ہیں یہ رابطہ ہیں کہ مجھے اپنی زندگی میں ڈھلنا ہے اس محبوب کے طریقے میں جس سے میرے اللہ نے پسند کیا فلا وربک یہ قرآن کی پہلی قسم ہے والعصر یہ قرآن کی آخری قسم ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضائد وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا مجھے قسم ہے میرے محبوب آپ کے رب کی سبحانہ یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے اور اظہار محبت میں سب سے عالی شان قسم ہے کہ اللہ تعالی یوں کہہ رہا ہے اے میرے معبوب مجھے آپ کے رب کی قسم خود ہی قسم اٹھاتا ہے اور انداز ایسے ہے جیسے قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے یہ اظہار محبت کی آخری 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 شکل ہوتی ہے کہ قسم اٹھانے والا آپ نے آپ کو دو بنا دے مجھے آپ کے رب کی قسم کینڑا والوں کو بتا دیں جب تک آپ کے طریقوں پر نہیں آئیں گے میں انہیں قبول نہیں کروں گا اللہ کے نبی کو راضی کرنا ان کے خوشی کو حاصل کرنا ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے اس کی خجور ایسے ہو کر میرے گھر کے سہن میں اس کے چند آتے ہیں شاخیں جب پھل لگتا ہے تو وہ گر جاتا ہے تو میرے بچے اٹھاتے ہیں تو وہ ادھر سے دوڑ کے آئے تو ان کے موں سے خجور نکال لیتا ہے آپ اسے کہیں کہ بچوں پر اتنی سختی نہ کرے آپ نے اسے بلایا وہ منافق تھا آپ نے اسے بلا کر کہا کہ یہ خجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں مجھ سے ایک خجور لے دوں وہ کہلنے کا یا رسول اللہ یہ مجھے اور میرے بچوں کو بڑی پسند ہے کوئی اور ہوتی تو میں دے دیتا اب چھپو گے وہ چل گئے ایک صحابی بیٹے تھے ابو داہدہ یا رسول اللہ میں لے دوں مجھے آپ وعدہ کرتے ہیں مجھ سے وعدہ کرتے ہیں مجھے جنت میں لے کر دیں گے آپ نے کہا ہاں تو پیچھے پہنچ گئے کہلنے کا بھائی کھجور کا سعودہ کرو کہ جاؤ جاؤ میں نے اللہ کے نبی کو نہیں بیچی تمہیں کیسے بیچ دوں کہلنے کی جو تیرے موہ میں آتا قیمت مانگو کہلنے کا اپنا باغ مجھے دے دے کھجور لے لے باغ میں چھے سو کھجوریں تھی تو کہلنے کا پکی بات ہے کہا پکی بات کہلنے کا باغ تیرا کھجور میری انہوں نے کہا ٹھیک مجھے اور کہا چاہیے چھے سو کھجوروں کا باغ انہوں نے مجھے تو دینی تمہیں کیسے دے دی کہا جی میں نے پورا باغ دے دیا اور کھجور اس سے لے لی چھے سو کھجوروں کا اب انہوں نے کہا ہمارا پچھلا سعودہ کینسل پہلے تھا ایک کھجور لے کر دوں گا اب تیرا میرا سعودہ یہ ہے کہ تیرے لیے جنت میں بے شمار باغات بھی مل گئے اور تیرے لیے گھر بھی دیار ہو گئے کم من عزقن رداہ بدارن فیاہ لے عبد داہ داہ انہوں نے وہیں سے چھلانگ لگائی اور دوڑے دوڑے باغ گئے اندر نہیں گئے باہر سے کھڑے ہو کر کہا امت دہدہ باہر آ جاؤ ہم نے یہ باغ اللہ اس کے رسول کو دے دیا کہ میرے عزیزو جہاں بھی رہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی کو اپنا ساتھی بنا لو تو یہ جہان بھی آپ کا ہے وہ جہان بھی آپ کا ہے کوئی مشکل زندگی نہیں ہے چند فرائز ہیں پانچ وقت کی نماز ہے کیا زور لگتا ہے کتنی دیر لگتی پانچ وقت نماز میں کتنی دیر لگتی وہ مسافر ہو تو آدھی ہو جاتی روزہ سال کے بعد آتا ہے آپ کے تو روزے تھنڈے ہوتے ہیں چلوے لمبے ہوتے ہیں لیکن تھنڈے ہوتے ہیں ہمارے روزے تو بڑے گرم ہوتے ہیں وہ بھی سال کے بعد ہیں اس میں بیمار ہو جاؤ تو ماف ہے سفر میں ہو تو ماف ہے بعد میں رکھ لینا زکاة وہ مالدار پر ہے حج مالدار پر ہے غریب پر نہ زکاة ہے نہ حج ہے تو پیشے صرف ایک نماز رہ جاتی نماز ایک ایسی دولت ہے جس کے بارے میں کوئی گنجائش نہیں ہے کسے ہر حال میں ادا کرو اگر اس میں کوئی گنجائش ہوتی تو مجھے میدان کربلا میں میرے نبی کے نوازے کی جب گردن اڑائی جا رہی تھی اور نماز کا ٹائم ہوا ہے تو آپ نے کوفے والوں سے کہا تھوڑ دیر رکھ جاؤ مجھے نماز پڑھنے دو تو انہوں نے کہا ہم نماز پڑھنے کے لیے جنگ نہیں رکیں گے تو آپ نے فرمایا پھر ہم نماز نہیں چھوڑیں گے آپ نے آدھوں کو لڑائی پہ لگا دیا اور آدھوں کے ساتھ مل کر آپ نے نماز ادا فرمائی پھر ان کو لڑائی پہ لگا دیا اور پہلوں کو کہا نماز پڑھنے کو اور اثر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چھڑ گئے تو ایک نماز ایسی چیز ہے آپ بہت بڑا مجموعہ اہل ایمان کو نواج نوجوان بھی ہیں بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں خواتین بھی ہیں حضرات بھی ہیں میرے نبی کی زندگی میں نماز میرے نبی جب دنیا میں تشریف لائے اور لیڈی ڈاکٹری کہلو دائی شفا بنتی اصد انہوں نے آپ کو ماں کے پہلوں میں لٹھایا تو آپ نے ایک دام ایسے کروڑ بدلی اور سجدے میں چلے گئے لمبا سجدہ کیا پھر اس کے بعد سر اٹھا کر یوں کیا اور اس ہاتھ کا سہارہ لے کر اس ہاتھ کو یوں اٹھایا اور ایسے انگلی کو کیا تو ایک پورے عالم میں نور ہی نور پھیل گیا اور آپ گرے اور پھر اس بچہ جیسے ہوتا ہے ویسے آتے ہی اعلان کیا کہ میں سجدے لے کر آ رہا ہوں اور جب آپ دنیا سے جا رہے تو آپ نے کہا نماز 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 نہ شوڑنا عبادات میں ایک نماز ایسی ہے جس میں گنجائش نہیں اور اس کے بعد دوسری زندگی میں چند چیزیں ہیں چند چیزیں ان سب کا خلاصہ کروں تو چار چیزیں ہیں سب کا خلاصہ کروں تو چار باتیں ہیں وہ بھی حدیث پاک میں ہیں میرے نبی نے فرمایا چار باتیں لے لیں اس سارے حال کے حاضرین حاضرات سامعین سامعات تو میرے نبی فرماتا ہے اس کو سب کچھ مل گیا سب کچھ مل گیا چار باتیں سب کچھ مل گیا صدق حدیث حفظ امانت حسد خلیقت عفت فی طعمت چار باتیں سچ بولے جھوٹ نہ بولے سچ بولے جھوٹ نہ بولے دیاننداری سے کام کریں دھوکہ نہ دیں اخلاق اچھے ہوں بد اخلاق نہ ہو رزق حلال ہو حرام نہ ہو چار باتیں جو کر لے گا تو پورا دین اس کے ہاتھ میں آ جائے گا عبادات کے بعد نماز ورائز تو ایک سچائی ہو ایک دیاننداری ہو ایک اخلاق اچھے ہو اور ایک رزق حلال ہو تو ہر چیز آپ کے تعویٰ اللہ تعالیٰ کر دے گا یہ پورے کا پورا دین ہے جو میرے نبی لے کر دنیا میں تشریف لائے یہاں کے محول میں دوڑ لگی ہوئی ہے اور اگر اسے کو خیال کرنا یا اس کے لیے وقت نکالنا خاص طور پر جہاں والدین پوری دنیا میں ہی پریشان ہے لیکن ان ملکوں میں زیادہ پریشان ہیں کہ قدر نہیں سسٹم ایسا ہے یا قدر کوئی نہیں ہے لیکن میرے نبی نے فرمایا تھا کاش میری ماں زندہ ہوتی تم لوگ دیکھتے میں کیا کرتا میں عشاء کی نماز کے مسلحے پہ کھڑا ہوتا صورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے پکارتی محمد تو میں ماں کے لیے نماز دوڑ دیتا ایک صحابی کا پیغام آیا ان کی بیگم کا کہ وہ مر رہے ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تو آپ تیزی سے اس کے گھر گئے دیکھا تو وہ بول رہے ہیں آپ نے کہا کلمہ پڑھو کہا یہ نہیں پڑھا جاتا ایسے بول رہے ہیں وہ نہیں پڑھا جاتا آپ نے پوچھا اس کے والدین میں کون زندہ ہے کہا جی ماں زندہ ہے آپ نے کہا بلاؤ کہ ماں آگئی آپ نے کہا تمہیں سے ناراض ہو کہ جی ناراض ہوں کیا ناراض گی ہے کہ یا رسول اللہ بدتمیزی سے بولتا تھا بس اور کوئی ناراض گی نہیں بہت نیک بچہ ہے تحجد بھی پڑھتا ہے روزے بھی رکھتا ہے قرآن بھی پڑھتا ہے مجھ سے بولتا ہے تو سخت ہو کے بولتا ہے ریش ہو کے بولتا ہے تو آپ نے کہا ماف کرتی ہو گا نہیں میں نہیں ماف کرتی تو آپ نے فرمایا میں اسے آگ لگا دوں پھر سفارش کرو گے کہا ہاں ہاں پھر تو کرو گے کہ اگر تو نے ماف نہ کیا تو اللہ اسے جاننا میں مڈال دے انہوں نے کہا نہیں میں ماف کرتی ہوں جب مانے کہا میں ماف کرتی ہوں آپ نے کہا کلمہ پڑھو تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ اور اس کی جان نکل گئی پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا اور فرمایا کہ جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لانت اس پہ زمین آسمان کی لانت ان کی نہ نواز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے تو مجھے آپ اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں آپ فیملیز والے ہیں اپنے ماں باپ کو عزت ہے اپنے ماں باپ کے پاؤنڈ ہو کر بھی ان کی دعا لے لیں وہ دعا آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیکھیں ماں باپ کی دعایں وہ کام کرتی ہیں جو نہ امریکن ڈالر کرتا ہے نہ کینینڈن ڈالر کرتا ہے نہ بریٹش پاؤنڈ کرتا ہے نہ پاکستانی ہندوستانی روپیہ کرتا ہے ماں باپ کی دعاوں سے ساتوں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں زمین آسمان کی برکتیں سمٹ کر ان لوگوں کے پاؤں میں آتی ہیں جو اپنے ماں باپ کی دعا لے تھے ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہاں یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو فلان آدمی گوشت بیچنے والا اس کو ہم قصاب کہتے ہیں قصائی یہ کوئی اتنا بڑا معزز بیشنی ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ میرا ساتھی گوشت بیچنے والا تو اس کو دیکھنے چلے گا دیکھا تو ایک عام آدمی اس سے گوشت بیچ رہا ہے ایسی سارے بازار میں بیٹھا ہوا دوسرے بھی بیٹھے ہوئے جب شام ہوئی اس نے تھیلے میں گوشت کا ٹکڑا ڈالا اور گھر گیا تو موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ گئے تو اس نے جا کر گوشت کو کٹ کے ہنڈی میں چڑھایا آٹا گوندنے لگا آٹے کو رکھ دیا پھر سالن تیار کیا پھر روٹی تیار کی ایک عورت بوڑی اے کیوں کر کے چار بھائی پہ لیٹھی ہوئی تھی اس کو ہلایا جو لایا ماں جی ماں جی ہٹ کے بیٹھ گئی تو اس کو ہاتھ کا سہارہ دے کے کھانا کھلایا اپنے ہاتھوں سے کھلایا کھلا تا رہا کھلا تا رہا جب اس نے کہا باست اس نے اس کا منصاف کیا گلی کرائی جب وہ لیٹنے لگی تو کچھ بولی تو موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے تھے سمجھے نہیں کہ یہ کیا بول رہی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کہہ رہی تھی وہ کہنے لگا حضور کیا بتاؤں کیا کہہ رہی تھی جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھیبت بنائے تو میں تو غریب قسائی ہوں موسیٰ تو بہت بڑا نبی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں نے تیرا کام کر دیا ہے تیری ماں نے تیرا کام کر دیا ہے میرے عزیزو ممکن ہے ماں باپ کی خدمت کرنا دعا لینا تمہیں یہاں مشکل نظر آئے لیکن اللہ کی قسم اسے میں آپ کی دنیا چھپی ہوئے اسے میں آپ کی آخرت چھپی ہوئے اپنے ماں باپ کی دعا لو اپنے ماں باپ کی دعا لو دوسرا رشتہ ہے یہاں خامد اور بیوی کا پورے ویسٹ میں طلاقیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں بہت زیادہ طلاق پیریشو بڑھ گئی ہے یہ سب سے خوبصورت رشتہ ہے سب سے عالی شان رشتہ ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو اور آپ کو ایک عجب حدیث سناوں سب سے پہلے جو چیز قیامت کے دن میری نیکیوں اور پرائیوں کو تولنے کے لیے جب اللہ ترازو لگائے گا تو سب سے پہلے جو چیز تولنے میں رکھی جائے گی وہ میرا بیوی کے ساتھ سلوک تولا جائے گا اور بیوی کا خامد کے ساتھ سلوک تولا جائے گا یہ وہ رشتہ ہے جس کو سب سے پہلے جنت میں بنیاد رکھی گئی اللہ نے آدم اور ہوا کا نکاح پڑھا کر انہیں خامد اور بیوی کے رشتے میں جوڑا اور یہی رشتہ جنت میں جا کے آخر میں بھی یہی رشتہ ہے وہ خامد اور بیوی کا رشتہ ہے میرے نبی نے گیارہ شاہ دیا کہ اللہ کی قسم صرف ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے کی کہ گھر میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے نماز کے لیے ایک لوٹا پانی چاہیے دس منٹ چاہیے لیکن گھر میں اچھے اخلاق کے لیے بہت بڑا ظرف چاہیے بیوی کے اخلاقوں خامد کے لیے خامد کے اخلاقوں بیوی کے لیے یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے اتنا بنیادی رشتہ ہے کہ تمام رشتے اس کے سامنے چھوٹے پڑ جاتے ہیں ہم ہمارا عام طور پر جوانٹ فیملی سسٹم ہے ہم اپنے اس رشتے کو بچائیں باقی رشتوں کی زیادتی سے والدین سختی کریں تو اپنی بیوی کو بچاؤ بیوی سختی کریں تو اپنے والدین کو بچاؤ بیچ میں تم ایک ترازو کا کام کرو ہم اپنے گھر کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو جو ڈالر سے نہیں خوبصورت ہوگا یہ آپ کے اخلاق سے خوبصورت ہوگا ایک میٹھا بول وہ بیوی کے دل کو خرید لیتا ہے ایک میٹھا بول وہ خامد کے دل کو خرید لیتا ہے ایسی اولاد کے ساتھ بھی وہ شدت اور سختی نہ ہو میرے نبی نے حسن حسین کے ساتھ سال گزارے اپنے ایک نصیت نہیں کی ان کے ساتھ کھیلتے تھے ان کو ٹائم دیتے تھے اس طرح صفات منتقل ہوتی چلی گئیں یہ چند چیزیں ہیں ان کو کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے تو دنیا بھی آپ کی ہے اور آخرت بھی آپ کی ہے اور میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلاح کر لینا اٹھ کے اگر کسی سے بات چیت بند ہے تو صلاح کر لینا